بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 10th class کے physics کے important questions اور numericals بھی ٹھیک ہے سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گا topics for long questions students جو جو student بھی 10th class میں ان تمام کے لیے بہت important ویڈیو ہے special ویڈیو بنا رہا ہوں اس کو آپ نے ضرور دیکھنے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا long questions کے بارے میں کہ کون کون سو topics آپ نے اچھے سے prepare کرنے تاہوں کہ آپ کے long questions اچھے ہو جائیں ٹھیک ہے important numericals بتاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو short questions بتاؤں گا ایک ایک چیز آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ details سے سمجھاؤں گا بھی صحیح اور بتاؤں گا بھی صحیح سب سے پہلے آتے ہیں کہ long questions میں کون کون سے chapters important ہیں اور ہم نے کون سو topics ہیں unit number 10 آپ کا جو ہے اس میں آپ کا سب سے پہلے important long questions جس کا بن سکتا ہے horizontal mass spring system ٹھیک ہے ایک اور بات یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو تمام boards کے لیے ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں یہ صرف یا پنجاب board کا ہے یا federal board کا ہے یا مطلب کہ کراچی board کا یہ تمام boards والوں کے لیے important ہیں تو اس لیے یہ تمام students دیکھیں ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ سر آپ نے تو کہا تھا unit number 1 سے کوئی long question نہیں آئے گا تو پھر آپ کیوں بتا رہے ہیں تو یہ students میں overall جتنے بھی students ہیں جس جس board میں ہیں ان تمام کو mind میں رکھ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے start میں بول دیا گیا ایک special ویڈیو ہے تمام students کے لیے horizontal mass spring system بہت important questions ہیں اس کے بعد motion of simple pendulum اس کے بعد damped oscillation wave carries energy یہ تین چار جو topics ہیں ان کو آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ایک اور questions بیچ میں ہیں ripple tank quality وہ اسی میں آ جاتا ہے waves carries energy یہ long questions کے لیے بہت important ہے اس کے بعد unit number 11 میں آپ نے loudness and factors loudness and factors والے بہت اچھے سے یاد کرنا اس میں سے لازمی آپ کے long questions بن سکتے ہیں image formation in convex lens اس کے بعد optical fiber simple end compound microscope human eye defect of vision یہ important questions ہیں ٹھیک ہے students اس کے بعد next chapter number 13 electroscope coulom's law parallel and series combination of capacitor capacitor and capacitance اور ان میں سے جو بہت important ہیں students یہ parallel and series combination of capacitor بہت important topic ہے please اسے نہ چھوڑ نا ٹھیک ہے اس طرح coulom's law بہت important ہے electroscope کیسے آپ detect کر سکتے ہو charge کو nature of charge کو تو یہ آپ لازمی یاد کرنا جو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے صرف یہی یاد کر لی تو آپ کے physics میں بہت اچھے marks آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ اسرک long questions ہیں students جیسے جیسے آپ یوٹیوب اوپن کریں سرچ میں یہ لکھنا ہے آپ نے bcpm science ٹھیک ہے bcpm بائیو chemistry physics math ہے تو یہ bcpm کا یہ مطلب ہے پہلے میں بتا چکا ہوں پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کلک جیسے ہی کریں گے ٹھیک ہے کلک کیا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس کے سامنے سرکہ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ نے کہا کرنا ہے اگر آپ سامنے رہیں گے تو آپ صرف چار ویڈیو نظر آئیں گی ایک دو تین چار ویڈیو نظر آئیں گی زیادہ ویڈیو نظر نہیں آئیں گی آپ نے کیا کرنا ہے ساتھ ویڈیو والے کلک کرنا جیسے آپ کلک کر ہوگے ٹھیک ہے پھر آپ کو یہ ساری ویڈیو نظر آئیں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ گوڈ نیوز بہت مزید کی باتیں بتاتا ہوں ٹھیک ہے گوڈ نیوز ہے نائیت اور ٹینتھ والوں کے لیے یہ بس سبسکرائب نہیں کرتے میں نے ہزار دفعہ کہ آپ سبسکرائب کریں جنہوں نے کیا ہوا انہیں تو یہ ویڈیو مل جاتی ہیں اگر آپ نے ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو کافی سٹوئنٹس نے پہلے بھی سبسکرائب کی آپ کے سامنے ہیں میں کیوں جو بولوں گا آپ سے تو اگر آپ بھی سبسکرائب کریں ساتھ ایک بیل آئیکن ہوتا گھنٹی کا نشان ہو تو سپرس کریں گے تو جو جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ تک پہنچیں گی آپ کو ملیں گی اس طرح یہ پیپر اٹیمٹ کرنا یہ بھی میں نے آپ بتائی ہو ہوتو اٹیمٹ پیپر یہ میں ڈیٹیل سے بتائی ہو کہ کیا آپ نے غلطی نہیں کرنی اس طرح نیٹی سیون مارک سا آپ پیشان نہ ہو بلکل مجھے سٹوڈن نے کہا سر آپ میٹ کے اپلوڈ کریں میٹ کیا اپلوڈ نہیں کی تو سٹوڈن آپ کو ویڈیو نہیں ملتی نا مہین مسئلہ یہ کہ سبسکرائب نہیں کہ ہوم ہوم خاص ویڈیو سے آپ آئیں تو یہ ٹینت میٹ کے اپلوڈ اپلوڈ ہیں مطلب ایک ہفتہ پہلی میں نے یہ اپلوڈ کر دیئے تھے مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پیپر ہیں اس لیے ٹینت اردو کے پیپر میں جو سوال آسکتے یہ یہ میں نے ایک ہفتہ پہلی اپلوڈ کر دیا تاکہ آپ تیاری بھی کر سکیں ٹھیک ہے ٹینت ریاضی کے سوال آت جس سرے چپٹر وائز بھی میں نے فیسس کے بتائے ہوئے ہیں اور یہ فیس بک آئی میرا یہ میں نے اپنی اور بتائیں تھی بات ٹھیک ہے تو آپ مستیک جو اگز میں کرتے یہ آپ نے نہیں کر نی ٹینت کلاس کی ڈیر شیٹ یہ کس کی ڈیر شیٹ ہے ٹینت کلاس ڈیر شیٹ اس لوڈ موڈ پہ آپ کریں آپ کے سامنے اُہر بہن ساری ویڈیوز آتی جائیں گا ٹینت جنرل ریاضی جیسے مجھے سٹوڈنٹ مانو بلی نے کہ سر جنرل ریاضی کے امپورٹنٹ کوششن بتائیں جنرل ریاضی کی ٹینت کلاس کے امپورٹنٹ کوششن یہ ہیں سات منٹ کی ویڈیو آپ یہ دیکھیں اس سب کے ادھر آپ مجھو ملیں گے اس کے ساتھ اگر آپ پلی لسٹ میں آئیں کمپلیٹ کورس ابھی میں اس کی فائی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اور ایک چپٹر امپورٹنٹ چپٹر بتا رہا ہوں فیزکس کا سر ٹینت گیس پیپر ٹو 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 میں نے بنائے ہوئے فرس ٹیور سیکنڈ وارے سٹوڈنٹ کے لیے بھی انشاءاللہ میں ورکیں کہ رہا ہوں ان کے بھی بہت جلد اپلوڈ ہو جائیں گے نائیت کلاس کے ٹینت کلاس میڈیا وارے جو سٹوڈنٹ ان کے لیے بنے ہوئے تو یہ سب کچھ آپ کو ادھر ہی ملیں گے تو ادھر ملیں گی اگر ادھر کریں گے تو ادھر ملیں گے اب امید ہے آپ کو یہ چیزیں کلیر ہو گئی ہو گئی گئی میں آپ کو امپورٹنٹ نمیریکل کی طرف لے جاتا ہوں اور امپورٹنٹ کوئشنز بتا ہوں تو یہ تھے کدھ گئے یہ یونٹ ٹین ٹین ٹھرٹین ٹھیک ہے یہ کچھ امپورٹن لانگ پوشنز کے لیے جو بیچ آمزلہ ریزیسٹیویٹی جاؤزلہ پیرلل اینڈ سیریز کمبینیشن آف ریزیسٹر پہلے والا کوشنز ہا کپیسٹر ٹھیک ہے پیرلل اینڈ سیریز کپیسٹر والا تھا ادھر پیرلل اینڈ سیریز کمبینیشن آف ریزیسٹر یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے ریزیسٹر والا ٹھیک ہے اس کے بعد یونٹ نمبر 15 میں آپ نے کیا کرنے دی سی موٹر اینڈ ایسی جنریٹر دی سی موٹر کیا ہوتا ہے اور ایسی جنریٹر کیا ہوتا ہے ٹرانس فارمر کیا ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ نے چیز جات کرنے ٹرانس فارمر میں آپ کو پتاؤنا چاہیے سٹیپ اپ ٹرانس فارمر کیا ہوتا ہے سٹیپ ڈاؤن ٹرانس فارمر کیا ہوتا سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن ٹرانس فارمر کی آپ کو ڈائیگرام بہت بارے میں اچھی گریپ آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد میوچول انڈیکشن آگئی یہ میوچول انڈیکشن والا ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے یونی نمبر سکسٹین یونی نمبر سکسٹین میں آپ نے ترمونک امیشن والے ٹرانس کو ٹاپک کو بہت اچھے سے کور کرنا ہے پروپرٹیز آف الیکٹرون پروپرٹیز اس کے بعد سی آر او الیکٹرون گن سی آر او کیا چیز ہے اس کی ڈائگرام آپ کو آنی چاہیے بہت اچھے سے اینڈ اپریشن اور اپریشن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو اچھے سپت ہونا چاہیے یونی نمبر سیونی یونی ایمیل یہ مطلب اتنے لینٹھی ٹاپک نہیں بس ایک دفعہ پڑھیں گے یونی نمبر سیمٹین اتنا مطلب اگر ڈیفیکل چپٹر نہیں ایک دفعہ بھی پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا کیونکہ آسان آسان سی اس کے اندر بات لے جو بہت امپورٹن ہے یونی نمبر ہوتے ہیں فیوجن رییکشن کیا ہوتے ہیں تو سٹوئنٹ یہ آپ کو ضرور پتہ ہوں اور آنے چاہیے اب بات کرتے ہم لسٹ آف کلاس ٹین فیزکس امپورٹن نمیریکل کیا کیا ہیں کون کون سے آسکتے ہیں ادھر بیچ میں تھوڑا سے چپٹر رینڈم وائز لکھے ہوئے ہیں اسے سائز کے جو ایٹین پونٹ ون تری ایڈ نائن ٹھیک ہے یہ نمیریکل اچھے سے کرنے اس کے بعد آپ نے ایٹین پونٹ ٹو کر لینی ہے چپٹر نمبر الیون میں آپ نے الیون پونٹ ٹو الیون پونٹ ٹری الیون پونٹ فور الیون پونٹ نائن پھر سن لیں الیون پونٹ ٹو الیون پونٹ ٹری الیون پونٹ فور اور الیون پونٹ نائن یہ بہت اچھے سے کرنا ہے اس کے بعد ایگزیمپل آپ نے ون ٹو ایڈ ٹری اس کی یہ تین ایگزیمپل آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے پھر آپ کے فیزکس جو 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 میں بتا رہا ہوں ان کو تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم اور بھی کریں تو آپ وہ بھی سی فورس نہیں کر رہا آپ کو ٹو پوائنٹ ون ٹو 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 ٹ ٹ ٹ یہ امپورٹن نمیریکل ہیں یونٹ نمبر ٹو سے اور اس کی اگزیمپل آپ نے کون کون سی کرنی ہے اس کی ٹو ٹو اور ٹری اینڈ فور یہ آپ نے لازمی کر لینی اس کی اگزیمپل ٹو ٹری اینڈ فور اس سرہ چپٹر نمبر تھرٹین چپٹر نمبر تھرٹین میں آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے ٹھرٹین پوائنٹ ٹو ٹھرٹین پوائنٹ فور اینڈ نائن مطلب اس تیسرے میں سے آپ نے دوسرا چوتھا اور نوہ نمبر بہت اچھے سے کرنا ہے اور اس کی اگزیمپل میں اگزیمپل نمبر ون اور اگزیمپل نمبر فور یونٹ نمبر تھرٹین میں سے اس کے بعد بات کیجئے یونٹ نمبر فورٹین مطلب چپٹر نمبر فورٹین اس میں آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے ایکسرسائز کا قویسشن نمبر فورٹین پوائنٹ ٹو تھری اینڈ فور دوسرا تیسرا اور چوتھا بہت اچھے سے کرنا ہے اس کے بعد اگزیمپل پہلی تیسری اور ساتھویں بہت امپورٹنٹ اگزیمپل ہیں یہ بھی آپ نے ضرور کرنی ہے ہو سکے تو آپ اپنی کوپی پر لکھ لیں تاکہ آپ بار بار دن کی پریکٹس کرنا پھر چپٹر نمبر ففٹین چپٹر نمبر ففٹین کے exorcise 15.1 15.2 15.3 اور اس کی اگزیمپل 1 تھک اس کی اگزیمپل 15.1 کرنی ہے چپٹر نمبر ٹین کے exorcise کے کہتے ہیں اسے question نمبر 1 2 4 and 9 exercise کا مطلب exercise جو numerical ٹھیک ہے جو نمیریکلز کی میں بات کر رہا ہوں اوپر امپورٹنڈ نمیریکلز جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح اس کی اگزمپل آپ نے ون اینڈ ٹو تو یہ موسٹ امپورٹنڈ نمیریکلز ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ نے بہت اچھے سے پریپیر کرنا ہے انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو اور بھی بہت امپورٹن بتاؤں گا کیونکہ میرے پاس علیہ در سے فولڈر بنا کر رکھے ہوئے ایک نوٹس کے بہت امپورٹنڈ باتیں یہ آپ نے ضرور فالو کرنا ہے اور اگر ابھی تک بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں تاں کہ ابھی میں اور کچھ رائٹنگ کے بارے بتاؤں گا اور بہت امپورٹنڈ باتیں بتاؤں گا جو آپ کے اگزمز میں آپ کو بہت ہیلپ دیں گی تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ